مدشتہ صورت میں یا جوج ماجوج کا ذکر تھا اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک پہاو کے دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کے آنے کا راستہ تھا حضرت زلقر نے ان کی مہیر الکول سرائیے تھے اور لاولشکر اور طاقت کو دیکھ کر کے وہاں کے لوگوں نے کسی طریقے سے آپ تک یہ بات پہنچائی یہاں ایک ظالم قوم ہے زیادتی کرنے والے لوگ ہیں اور وہ یہاں سے گزر کے آتے ہیں ہمیں بہت نقصان پہنچا جاتے ہیں کسی طرح ان کا راستہ بن دیئے گئے حضرت زلقر نے انہیں بہت خاص طریقے سے نیم پڑا کیا اور ان کا وہ راستہ بن کر دیا اس کے بعد آیات کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند ہیں اور قرب قیامت میں قیامت کا جو انگامہ ہوگا اس میں وہ دیواب ٹوٹے گی اور یہ لوگ باہر آئیں گے اور کوہرام مچائیں گے اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہے کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک اس دیوار کو کھوتے ہیں اور بغیر انشاءاللہ کے کہتے ہیں کل پورا کریں گے کل جب آتے ہیں دیوار پھر اسی طرح بھر چکی ہوئی تھی قرب قیامت کے نزدیک وہ انشاءاللہ کہیں گے اور پھر وہ دیوار تس نس ہوگی عام مفسرین نے یہی بات کہی ہے حضرت اقدس امام الاسر مولانا محمد انور شاہ سے رحمت اللہ علیہ نے اس قسم کے واقعات کو بلکل مسترد کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ سے اور احادیث سے اور دنیا کے جغرافیے سے بے خبری کی بات ہے جو احادیث آئی ہے ابن سامان وغیرے کی روایت ہے اس پر شاہ سے اب نے کہا ہے کہ وہ محدیسین کی ہم منکر ہیں ناپسدید روایت ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جوج موجود تو کافر قوم ہیں ان کا انشاءاللہ سے کیا واسطہ ہے وہ انشاءاللہ کہے یا نہ کہے اور قیامت کے قریب آسمان ٹھوڑنے کا زمین پٹے گی پہاڑ اڑیں گے زرکرنین کا بنا ہوا ڈیم بھی ٹھوڑ جائے گا اور اس سے پہلے پہلے وہ مختلف راستوں سے پہل چکے ہیں دنیا میں وہ بند نہیں ہیں اور وہ روایت جس میں آپ نے کہا کہ آپ نے ایسے دو انگلیوں کا کڑا بنایا اور فرمایا کہ یا جوج ماجوج کا ڈیم اتنا ٹوڑ گئے کہتے ہیں کہ مروانی اور یزیدی حکومتوں کی طرف اشارات حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے حجر فتول باری حضرت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا راستہ بنا ہے اور یہ کہ وہ بند ہیں اور بعد میں آئیں گے حضرت صاحب نے اس کو بھی نامنظور فرمایا اور ان کا دنیا میں انتشار یعنی پھیل جانا مان لیا ہے کہ وہ انسیکلوپیڈیا اب دی برطانیہ اس میں تسلیم ہے کہ جرمنی ماجوج کی اولاد اور امریکن اور روسی اور یہ سب یہی یاجوج ماجوج ہیں مختلف رنگ اور شکلوں میں ہیں اور یہی پورے عالم کے فسادات کے بوائز کیونکہ ایک اشکال یہ ہوا تھا کہ وہ ڈھیم ہے کہاں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا چھان مری تو شاہ صاحب نے کہا یہ دعوت سائنسدان کا غلط ہے افریقہ میں جنگل جو چار ہزار میل طویل ہیں ما وط اہو قدم وات کسی قدم رکھنے والے نے ٹچ نہیں کیا ہے اس وقت سے کوئی بزر بھی نہیں سکتا ہے اور وہ سمندر کا عصہ جو جہاز جاتا ہے جو جہاز اس کے ہوا میں اڑتا ہے وہ نہیں جگہ گرتا ہے اور آج تک امریکہ نے اس جگہ کو ہاتھ جوڑے کچھ بھی نہیں تو اگر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ معلوکسی وغیرہ کا اس سے متاثر ہونا کہ ہم نے تو پوری دنیا دیکھ لیا حضرت نے کہا یہ غلط کہہ رہے دنیا نہیں دیکھی بہت ساری دنیا سے بے خبر ہیں اور حضرت صاحب نے خاص وقت اس پر لگایا ہے اور بہت طویل مقالہ شرح بخاری میں رکھا ہے جس میں وہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو پرانا کسور ہے اس کے خلاف لکھ رہے ہیں اور اس کو غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث تفسیر اور آثار اور تاریخ نہ جاننے والوں نے بات پھیل آئی اور اگر مان لیا جائے کہ وہ واقع آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں تو اس دیوار کو جو توڑنے والے ہیں وہ نہیں آئے ہوں گے لیکن اور اطراف سے ان کی اور قومیں آ چکی اور پوری دنیا میں آج خود پاکستان ان سے خطرے میں آفغانستان کو تسنس کیا عراق کو ٹکڑے ٹکڑے کیا چیچنیا اور بوزنیا اور جزائر اور بوس اور مریتانیا یمن اور شام اور مصر اور سب ملکوں میں جو کوہرام ہیں اس کے در پر یہی قومیں ہیں یوروپی حقیقت یہ ہے کہ یہی عجوج ماجوج ہم مفسدون فیلر ارد ہمیش ان کا فساد ہوتا ہے استاد محترم مولان لطفاللہ صحیح رحمت اللہ علیہ وہ اس مضبون کے حق میں فرماتے تھے کہ میں نے بہت ترطیب سے اس کو سمجھا ہے اور لکھائے لیکن شایع نہیں کر سکتا ہو مول بھی سمجھیں گے نہیں غلط احکام نافذ کر دیں اور حضرت مولانا یہ صفصہ بنوری جو فنا فلانور تے وہ فرماتے تھے کہ مضمون بہت عدق ہے اور اس کا علم بہت طویل ہے اور فرماتے تھے کہ مججے سے کبزور اس کو نہیں سمجھ پا رہا اسی طرح استاذ محترم مولانا مفتی ولی حسن نے بھی ہمارے سال بخاری شریف نے دیر تک وہ مخال سنا ہے واقع لیکن ناظرت بھی فرمائیں کہ اتنی ساری روایتوں کا تسلسل کا جواب شاہ صاحب دے سکتے ہو فرمائے مججے سے کبزور طالب علم نہیں دے سکتا وہ ایک قدیم رائے سے کچھ متفق نظر آرہ ہے کچھ علوم مخصوص بھی ہوتے ہیں یہ ایک عجیب جگہ ہے کہ بتانا بھی ضروری ہے تاکہ طالب ہمارے درس کا شریف بے خبر نہ رائے اور پھر اس پر پریشانی بھی ظاہر کرنی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ دقائق نہیں ہیں جو حضرت اکدس موران محمد انور شاہ تو بخاری اور مسلم ترمیزی کے پائے کا محدث ہے اس ڈگر رائے وہ نیچے نہیں ہے تو وہ اگر کوئی رائے رکھے تو وہ بلی علمی رائے ان کی شان کے لائے پر زیبا ہے باقی ہم سے نہ اتنا کوئی پوچھ گچھے نہ اتنے ہم سمجھدار ہیں حضرت اکدس شاہ صاحب کے سامنے تعلیم علم کی حیثیت سے ان کی امانت ہے تو بتاتے ہیں وَلْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ موسیقی